گھر پہ ہی ہوتی ہوں اور کیا یہ ہی دو ایکٹیمٹریز ہے چلو ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں ہاں ملیں گے ضرور اوکے اوکے بائی بائی ماما زمان کی قول آئی تھی آج رات اس نے ہمیں ڈینر پہ انوائٹ کیا تو جاؤ میں تو تمہیں نہیں روکوں گی ہاں لیکن اس نے آپ کو بھی انوائٹ کیا مجھے اور تم نے کیا کہا میں نے یہ ہی کہا کہ میں اس کا میسیج آپ کو دے دوں گا فوراں منع کر دینا چاہیے تھا میں ہرگز وہاں نہیں جاؤں گی سوچنا بھی بات ٹھیک ہے ماما جیسے آپ کو مناسب لگے کتنے گھٹیا لوگ ہیں یہ میرے پاؤں کے نیچے کانٹے بچھا کر آپ مجھے اپنے گھر بولا رہے ہیں تاکہ میرے روکوں یا لہوں کا تماشا بھی دیکھ سکے سک پروین میری چائل بیج دیں نا میری کمرے میں کہا تھا میں نے آپ سے میری حمایت مت کیا گھرے ہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کہا لشپا میں تو انہیں یہ بتا رہا تھا کہ زمان نے ہمیں آج ٹینر پہ انوائٹ کیا ہے اور انہوں نے جانے سے صاف انکار کر دی ہے کوئی بات نہیں ہم بھی نہیں جائیں گے اگر وہ نہیں جائیں گے تو ہم کیا وجہ بتائیں گے انہیں میں بول دوں گی کہ ہمیں کہیں اور جانا پڑ گیا کوئی بات نہیں تو پھر وہ کل کا کہہ دیں گی اور اگر کل کوئی بہانہ مناؤ گےynہ تو وہ ایک دن بعد کا کہہ دیں گی میں کہتوں گے کہہ اس طاقت ہے رشبہ یہ بھی کوئی ایکس کیوز ہے ہم جائیں گے بام اور اگر جھوٹ بولنا ہی ہے تو کچھ اور کہہ دیں گے خود نہیں جانا چاہتی میں ساتھ آئیں میں سب کی آنکھوں میں نظر آنے والے سوالوں کا جواب میں نہیں دی سکتی اے ساتھ ہونا تمہارے پریشان ہونے کی ضرورتیں کچھ نہیں ہوگا ریلاکس موسیقی